ازل تو کلے ابتک کلہ رہے گا قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے درود و سلام امام الحرامین سید الساکالین امام المرسلین رحمت اللی العالمین پوری کائنات سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبی ہی وسلم دی ذاتِ اقدسوا سے آجدہِ مبارک اور مقدس خدبِ جمع جسدہ عنوان ہے پیکرِ صبر و رضا خزانہِ شرم و حیاء جبلِ استقامت دامادِ رسول انداللہِ المقبول جامعِ القرآن نمونہِ ایمان شہیدِ مدینہ مظلومِ مدینہ خلیفتِ المسلمین اور صحابیِ رسول حضرتِ عثمان بن افان رضی اللہ تعالی عنہ دے فضائل و مناقب اور اُنا دی شہادت دا تذکرہ کرنا چاہنا جانا چاہنا 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 چاہا دی ابتدا جیڑی ہے جیڑِ عربی مہینے نے وہ محرم تو شروع ہندے میں تے زل حج دے مہینے تھے آنکے ختم ہندے یکم محرم نو شہادت ہوئی ہے سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پھر دس محرم نو شہادت ہوئی ہے نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ دی زلحج دے اندر بعض نے بارہ زلحج لکھی ہے صحیح روایات مطابق اٹھارہ زلحج جیڑی ہے یہ معروف ہو چکی ہے لیکن زلحج دے مہینے دے اندر شہادت ہوئی ہے حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالی عنہ یعنی اسلام دی ابتداء خلیفت المسلمین مراد پیغمبر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت تو ہو رہی ہے تے سال دا اختتام جیڑ ہے داماد رسول حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت تو ہو رہی ہے میرے بھائی عثمان کو شخصیت دے جیڑے ایک سو چھالی حدیث دے راوی نے پیغمبر دیاں ایک سو چھالی حدیث دے راوی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ذرا قور توجہ حضرت عثمان بن افان بن افیل آس بن عبد مناف پنجوی پشتے اٹھے جا کے عابدہ سلسلہ نصب جیڑ ہے آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال مل دے جہلیت دے اندر عابدی کنیت ابو عمر سی جدوہ عابدہ نکاح حضرت رکیہ رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر دی بیٹی نہ ہویا ہے انہ دے بطن جو ایک بیٹا پیدا ہویا جدہ نہ آئے عبداللہ عبداللہ جیڑ ہے کہ ساتھ اٹھ سال دی عمر جو فوت ہو گئے پھر انہ دی کنیت آگئی ابو عبداللہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ شخصیت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے دور دے اندر بائی لکھ مربع میل تک اسلام دا پرچم نہرایا گیا ہے تے حضرت عثمان دے بارہ سالہ دور خلافت دے اندر اے پرچم چتالی لکھ مربع میل تک پہنچے ہیں یعنی بائی لکھ مربع میل تا فاقے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور یہ ایسی شخصیت ہے جنہوں میرے پیغمبر نے سبان نبوت جو بائی مرتبہ جنتیہ کے ہے عثمان تو جنتیہ ہے اور اشرا مبشرا جنہ دا نام لے لے کیا آقا نے جنتے ٹگر دیتے ہیں ابو بکرین فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ تلہا فی الجنہ ساتھ فی الجنہ سعید فی الجنہ آگے عبیدہ ابن چرہ فی الجنہ عبد الرحمن ابن اوہ فی الجنہ یہ سارے اشرا مبشرا جنہ دے اندر میرے عثمان تا تیسرا نمبر ہے جنہ نو اشرا مبشرا جنتی کیا جانتا ہے اونا چھتی جا نمبر کی دے بولیے بولیے خلافت بھی ازتر لیتنے جانو پر کی جائے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرم و حیات پیکر ہیران ہو جاؤ کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شخصیت ہے جناتہ اخلاق آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ دنال ملتے رضی اللہ علیہ وسلم تجیڑی میں قرآن دی آئیت مبارکہ پڑی ہے کہ سن چھے ہجری تھی اندر سلح حدیبیہ دا واقعہ پیش آئے نبی علیہ السلام چودہ سودہ لسکر لے کے آپ حدیبیہ دے مقام کے پہنچیں حدیبیہ تو مکہ چالی کلومیٹر ہے مکہ والے آگوئے پیغام کے جیہاں کہ اسی تو انہوں عمرہ نہیں کرنے نبی علیہ السلام نے انتخاب فرمایا کدہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا عمر جا یار جا کے مکہ والے انہوں سمجھا اسی کو لڑن نہیں آئے ساڑے کو سامان میں حرب و ضرب نہیں ناسی جنگ کرنا ہے احرام آسا بننے میں اسی تے بیت اللہ دا تواف کرنا ہے سفا مروادی شاہی کرنا ہے زمزم پینہ ساڑا کو لڑن دا ایرادہ تے ہیں حضرت عمر فاروق فرمان لگے اللہ دے رسول مننو رہن دے میرا دے کافران دا اگئی اٹھ کھڑکا چل دے دے جے کسے بندے کر دیتی گال لگ دے میں بندہ تپاشن نا دے پیشلی نا لو اگلی با جڑی مننو نا پے جو میں بہت جذباتی طبیعت دا مالک آن بندہ مید اسنا پے ہی کسی دیو فرمایا وہ کہوں نے اہجی انتہائی حلیم التباہ پردبار انسانے وہ کہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی انہو عثمان نو پے ہی دیو کو بندہ اچھی گالوی کرے تے اے دے چینا صبرے اے نا حانسلے یہ برداشت بھی کر جاندے نے تے نالے عثمان دے سارے رشتے دار ہی نے عزیزو اکارب نے تے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی میرے پیغمبر نے اپنا شفیر بنا کے پیج دیتا ہے میرے عثمان مکہ پہنچ دینے اگوں مکہ والے آن دینے عثمان جم جم ہا بیت اللہ دا تواف کر صفہ مروادی شائی کر زمزم دا پانی پی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو انہی گل سن دینے تے حضرت عثمان آن دینے اے نی ہو سکدا کہ میں بیت اللہ دا تواف آمین آن دے لال تو بغیر کرا اے نی ہو سکدا کہ میں اپنے یاراں تو بغیر کرا سرکار جے نہ ہو میں نہ تواف کرسا محبوب نال جیسا محبوب نال مرسا ادنو حدیبیت مقام دے سے آپ پچھ گلان کر رہے ہیں عثمان دے سے مدے لہریا ہوئے گا بیت اللہ دا تواف کردہ ہوئے گا صفحہ مروا دی سائی کردے ہونگے زمزم پی لے ہونگے آقا فرمان دے رہے ہیں میرے سے آبیوں عثمان مر سکتا ہے ساڑے تو بغیر بیت اللہ دا تواف نہیں کرسا سرکار جے نہ ہو من میں نہ تواف کرسا محبوب نال جیسا محبوب نال مرسا عثمان دے دل اندر ہے پیار مصطفادہ عرش بری تے چرچا عثمان باہ یادہ رتبہ خدا ودایا ہے سخیان دے بادشادہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ دے اندر نے تے حضرت عثمان دے بارچ افواں پھیل جان دیئے کہ عثمان نو شہید کر دیتا گیا ہے ہو دیبیا تو مکہ چالی کلومیٹر ہے تے جگہ اندے پیر عبد حبیب علیہ السلام فرمان دے نے اندے نے آؤ میرے ہاتھ پہ پیٹ کرو کہ عثمان دا بدلالین تو بغیر واپس نہیں جانا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک در میرے والوے کو اے ہاتھ عثمان دا ہاتھ میرے نبی دا ہاتھ تھے توجہ میرے وال میرے وال سارے گوڑے چھڑ دیں ایسرا کر کے اے ہاتھ نبی دا ہاتھ تھے کدا ہاتھ تھے کچھ ہی بولو اے ہاتھ میرے نبی دا ہاتھ تھے تے آقا فرما دے نے آؤ میرے ہاتھ پیٹ کرو کہ عثمان دا بدلالین تو بغیر اسی واپس جانا بولو اچھی بولو اے ہاتھ میرے نبی دا ہاتھ تھے اتے ابو بکر دا ہاتھ تھے اتے میرے عمر دا ہاتھ تھے اتے میرے علی دا ہاتھ تھے اتے تلحہ جبہر سار سید دا ہاتھ تھے چودہ سو سہا پا دے ہاتھ نبی دے ہاتھ دے اتے اوندے نے تے ارشان تو رب بول پہند ہے محبوبہ یدلہ فوقائی دیئے میں اے نا دے ہتھان دے اتے میں ارشان دے رب دا ہی ہاتھ تھے پتہ لگا لہوری اور رب بھی پید کر رہے کہ عثمان دا بدلالین پر میرے نبی دو مکہ چاری کلومیٹر ہے میرے نبی دو علم غیب نہیں کہ مکہ چو عثمان زندہ اگر امتہ سی مکہ چو عثمان زندہ ہے پھر بیعت کیوں نہیں ہے میرے آقا علی سلام نے فرمایا اگر عثمان زندہ ہے اے ہاتھ میرے عثمان دا ہاتھ تھے اے ہاتھ میرے عثمان دا ہاتھ تھے حضرت عثمان کہیں دے میں وہ دیب یاد مقام پہ ہے جدو نبی نے اپنے ہاتھ نوں میرا ہاتھا کیا ہے اس تو بعد زندگی گزر گئی ہے میرے عثمان نے سجے ہاتھ نہ اپنی شرمگانو چھوئے ہی نہیں اے دروے کھو میرے والوتوں آوازوں دیئے اے نہ بیعت تیرے ہاتھ تھے نہیں کیتیئے نہ میرے ہاتھیں کیتیئے اللہ کہہ رہا ہے ہاتھ تیرے تھے جو ہاتھ رکھن اے محبوب سہارے اوپر اونا دے ہاتھ ہے ساڑا اے سانو بڑے پیار لاہوریو جیڑے ہاتھ مصطفیٰ دے اللہ دے ہتھان دے درمیان آ جانو جہنم جی جا سکتے میں بولو او درو جبریل قرآن لے کیا جاند ہے لَقَدْ رَزِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَائِئُنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَتِي فَعَلِمَ مَا غِي قُلُوبِمَ فَانْزَلَ السَّكِيمَةَ عَلَيِّمَ وَعَسَابَهُمَ فَتْحَنَ كَرِيبًا چودہ سو صحابہ دی رزادہ سبب میرا عثمان بڑھئے عربی گرہ مردی رونہ لام تقیر دے قد تحقیق دے لَقَدْ رَزِيَ اللَّهُ عَلْبَتَّا تَحْقِيقِ را پر راضی ہو گیا جنہ اس درخت دے تھلے بیکے آمینہ دے حلال دے ہاتھ دے اُتھے بیعت کیتی ہے وہ بیعت کیوں کیتی ہے کہ عثمان دی ساتھ واسطے میرا شدیک وی لڑن واسطے تیار ہے میرا عمر وی لڑن واسطے تیار ہے میرا علی وی لڑن واسطے تیار ہے آمینہ دے لال دے بھی بیعت کیتی ہے میرے آقا بھی عثمان دا بدلالین واسطے تیار نے تے اُتھو آواز ہونی اے محبوبا اے نا دے حتھان دے اُتھے میں ارشان دے رب دا ہاتھے میں رب وی عثمان دا بدلالین واسطے تیار ہے میرے عثمان رضی اللہ تعالی اُچھی کہہ جو رضی اللہ تعالی اُچھی کہو رضی اللہ تعالی میں قربان جاما حضرت عبو بکر شدید رضی اللہ تعالی اُن دے نے آن دے نے عثمان اے جڑے مکیچ بوتنے اے بول دے نہیں اے سن دے نہیں اے وین دے نہیں اے نفے نقصان دے مالک نہیں تے عثمان اے نبتانو چھڑ دے تے آمینہ دے لال دا کلمہ پڑ لے تے حضرت عثمان آن دے نے علی جی میں تُس ہی آن دے ہو گالے میں حضرت عبو بکر عبو بکر جی میں تُس ہی آن دے ہو گالتے ایس رہیے میرے عبو بکر عثمان اُپھڑ کے جگان دے پیر کو لے جان دے نے آقا فرمان دے نے عثمان آن دے نے سل اللہ علیہ وسلم علیکہ وینی اللہ اکبر قبیع جمعی و خلقہ ہی حضرت عقا فرمان دے نے عثمان کیا تُس پسند کرنے کہ اللہ تے نوں جنت دا حق دار بنا دوے اللہ تے نوں جنت دا کر دوے فرمان لے انی رسول اللہ اوہ عثمان میں اللہ تا رسولا کہ میں پوری کائنات واسطے رسول بنا کے پیجیا گیا آقا فرمان دے نے عثمان من لے حضرت عثمان آن دے نے سونیا ہاتھ تھکے کرو میں بیعت کرنا چاہنا وہاں میرے نبی دیاتےوں سے ٹیمی میرے عثمان نے کلمہ پڑھ لے آئے ابتدائی اسلام دے اندر جنہ لوکہ نے ابتدائی کلمہ پڑھے آئے اوہ ناچے نام میرے عثمان داوی ہے رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کہ میرے آقا دیا دعا بیٹیاں دے دو رشتے ابو لاب دے دو بیٹیاں نہ ہوئے ایک مطبع ایک مطبع رکیہ ہمیں کلسوب درشتہ اندر دعا بیٹیاں نہ نکاہ دے رہے ابو لاب دے بیٹیاں نہ ہوئے تے جدوں میرے پیغمبر میں صفادی پہاری دے چڑھ کے دعوت دیتیے کولو لا الہ الا اللہ تُفلِهُ تَمْلِكُونَ الْعَرَبَ وَلْعَجَنْ میرے پیغمبر نے جدو دعوت دیتی اَغْنَا اَنُهُ مَالُهُ وَمَا قَسَبْ سَيَسْلَا نَارَنْ جَا تَلَحَبْ وَمْرَاتُهُ هَمَّا لَتَلْحَدَبْ سی جی دی ہاں اَبْلُمْ مِنْ مَشَدْ لوگوں جدویں سورک نازل ہوں دیئے ابو لاب دی پیوی امیں جمیل آنکہ ہوں دیئے اِنہ دعا نو نبی محمد دیاں دعا بیٹیاں نو طلاق دے دے ابو لاب دے اُتبا ہوتا ہے پا دھومی پیتے اِنہ میرے پیغمبر دیاں بیٹیاں نو طلاق دے دیتی اِدْرَ عُسْمَان مسلمان ہوں دے تے آقا نے رکیہ درشتہ حضرت عُسْمَان رضی اللہ تعالیٰ نو دے نال کر دیتے اللہ اکبر قبیرہ جدویں نادا نکاح ہوں دے تے گال بڑی پیاری ہے حضرت امہ جی ختیجہ تلقبرہ رضی اللہ تعالیٰ نو حوی زندہ نے امہ جی ختیجہ خود رکیہ نو بی دیا کر دیاں نے تے مکے دے اندر تم پیجان دیئے احسن زوجین راہما انسانن رکیت وزوجہ تے مکے دے جنہیں چودری نے مکے دے جنہیں عرب دے لوگ نے آدھے نے روح زمین تے اٹ ایڈا حسین جوڑا آج تک ویکھیائی نہیں جنہ رکیہ دے حضرت عُسْمَان تاکھوں صورت جوڑا تھا اور سب تو پہلے جنہیں حجرت کی تھی ہمشانی طرف حضرت عُسْمَان رکیہ دے حضرت عُسْمَان دجے نمبر تے مدینہ دی طرف جنہیں حجرت کی تھی دوسری حجرت وہ حضرت عُسْمَان رضی اللہ تعالی انہمان حضرت عبو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالی انہم ایک مدینہ دے کریم باقسی نبی علیہ السلام اثر دین مال پر کے اس باقسی جاندے نالے اُتھے کھجورہ کھاندے انگور بھی لگے اندیو بھی کھاندے ایک دن آقا اس باقسی سہر کر رہے ہیں پہ باروں ایک بندے نے دروازہ کھرکا ہے آقا فرمائے ابو موسیٰ جی جی اللہ رسول فرمائے جنا دروازہ بار کھرکا رہے ہیں جا کے دروازہ کھولے آتے دروازہ کھرکان والے نو جنتی بشارت بھی دے آ میں قربان جاما جدو ابو موسیٰ عشری آمدہ نے میں دروازہ کھولے آتے سامنے میرا ابو بکر کھڑا ہے فرمائے ابو بکر جگہ دے پیر نے جبانے نبو اچوں تے نو جنتی بشارت تھی تے نال فرمائے سی دروازہ کھولے ابو بکر اندر آگے پھر دروازہ کھڑکی آئے فرمائے ابو موسیٰ انو ہی جنتی بشارت تھی تے نال دروازہ کھولے آئے دوسرے نمبر تے ویندے نے سامنے عمر کھڑا ہے تیجے نمبر تے پھر دروازہ کھولے آئے کھڑکی آئے تے پھر ابو موسیٰ جاندے میں آقا فرمائے ابو موسیٰ جیڑا ہونہ ہے جیڑا دروازہ کھڑکا رہے ہیں اے نووی جنتی بشارت دے آتے نال باغ دے اندر لے آئے جدو تیجے بندے نووے کیا ہے دروازہ کھولے آئے تے سامنے میرا عثمان کھڑا ہے رضی اللہ تعالی اچھی کہہ دے ہو پھر کہہ دے ہو رضی اللہ تعالی انہو جگاند پیر عبد عبیب علی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی انہو کہیں دے نے جگاند پیر فرما دے میں فرمایا وَيُتَّلَوْ عَلَيْكُمْ جگاند پیر میں لیکھی ہے مِنْ حَاسَ حَاسَ الْفَتِ فَجِّ وَرَجُلُنْ مِنْ اَحْلِ الْجَنَّةِ فَتَّلَى عُسْمَانُ بِنْ عَفْانِ آن دے نے رستے دے اندر ایک بندہ آرے ہے تے جگاند پیر میں فرمایا اجڑا بندہ آرے ہے اِنُوْ جَعِدِ جَنْتِيوں چِ شَاکْ کوئی نہیں تے سیابی عبداللہ بن عباس فرما دے نے کہ میں جدو وے نا تے حضرت عثمان بن عفان نے جنہ دے بارچ زبانِ نبوت نے جنتی ہوندی زمانہ دیتی ہے رضی اللہ تعالی انہو حضرتِ انس بن مالک فرما دے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اَرْحَمُ اُمَّتِ بِي اُمَّتِ اَبُوْ بَكْرِنْ میری اُمَّت دا رحم دیل انسان اَبُوْ بَكْرِ تے کافران واسطے سخت میرا عمر تے حیادہ پیکر میرا عثمان ہے لوکان دے درمیان او لوگو ذرا غور کرو حلال تے حرام دی تمیز کرنو والا میرا معاذ بن جبل ہے وراستِ مسلے سمجھانوالا زیر بن ثابت ہے آئیے ذرا غور کیجئے ہر امت دا امین ہے میری امت دا امین جنہ عبیدہ ابن جرائے اللہ اکبر قبیرہ دنیا دے لوگو غالط توجہ نہ سنوالی جے حضرتِ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اممہ جی عائشہ ستی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام احسرہ تشریف فرما نے احسرہ لیٹے نے آقا میرے کاری تے پنلیا ننگیا نے ابو بکر آئے ہو نہیں لیٹے رہے عمر آئے ہو نہیں لیٹے رہے حضرت عثمان نے جدو دستک دیتی نا تے آقا اٹھ کے بھین گئے اپنیا پنلیا ننکاج لے ابو بکر و عمر چلے گئے عثمان چلے گئے تے میں پوچھنی ہا اللہ دے رسول اب میرے ابو آئے تُو ہی اوہیں ہی لیٹے رہے عمر آئے تُو ہی اوہیں ہی لیٹے رہے عثمان آئے تُو ہی اپنیا پنلیا ننکاج لے تے جگہ دے پیر فرما دے نے اَلَا اَسْتَحْئِي مِن رَجُلِن تَسْتَحْئِي مِنْهُ الْمَلَائِقَ اے شاہ جدے کلو ارشے مولادے فرشتے حیاء کردے میں محمدو دے کو حیاء کیوں نہ کرے رضی اللہ تعالی کچھ ہی کہہ دے جس دا حیاء کردے فلکان دے نوری سارے جس دا حیاء کردے فلکان دے نوری سارے پِڈلی چھپا کے آقا فرمایا نال اشارے کیوں نہ حیاء کرے پھر سردار انبیادہ عرشِ بریتِ چرچا عثمان باہیادہ نبی علیہ السلام فرما دے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی شخصیتیں جیڑے پوری زندگی گسل کھانے چے آپ نے بدن ننگا نہیں کیتا گسل کھانے چے عثمان گسل کر دے کپڑا بن کے کر دے آج اس بانتے تبرہ ہو رہے ہیں انہوں تیمزید یہ کروا ہے میرے پیغمبر کو ایک جنازہ لے اندازہ آنگا ہے تیعاق علیہ السلام نے فرمایا میں دا جنازہ نہیں پڑھا محبوب جی عبداللہ بن عبید دا جنازہ تے پڑھایا ہے جنہیں تو انوینیاں تکلیف آنڈیتی ہیں انہیں دکھ دیتے ہیں قدم قدم تے تو کھا کیتا ہے فراد کیتا ہے تے اے دا جنازہ کیوں نہیں پڑھانا فرمایا اے دا جنازہ چکے لے جاؤ اے دے دلچ میرے عثمان دا بغسی میں محمد نے اے دا جنازہ نہیں پڑھانا آقا فرما دے نے ہر نبی تا رفیق ہے میرا رفیق جننچ میرا عثمان ہوئے گا ہر نبی تا خلیل دوست ہے میرا دوست جنہ عثمان ہوئے گا کتے آقا فرما دے نے عثمان نبی غیری صاحب تو جنت اتا کر دوے گا اے دا جنازہ نہیں پڑھانا اے دا جنازہ نہیں پڑھانا مار کا فتح ہوں دے دیکھ سے ابھی اعلان کرنواستے مدینہ چوندہ مدر فتح ہو گیا ہے دے میرے عبداللہ بن مسعود مدینہ چھ داخل ہندے میں دے بیندے کی انہیں حضرت رکیہ دی کبرتے مٹی پہ رہی ہے میرے عثمان زارو کتار رو رہے نے میرے آقا مدینہ چھ داخل ہندے نے دے بیندے میں سجے کھپے رکیہ تے عثمان کی تو نظر نہیں آ رہے کہن والا عمدہ محبوبہ تیری بیٹی تیرے راہ تقدی تقدیر اپنوں لپے کہہ چکی ہے میرے آقا علیہ السلام رکیہ دی کبرتے جانگے میں دے ایسرا پچھلے پاسیوں چیخہ تے رونتی آواز آ رہی ہے میرے نبی نے مڑ کے بیکھے ہے کہ عثمان چیخہ مار کے رو رہے ہے عثمان کے اوروں میں سونے اجیدہ رشتہ دنہ تای محمدی ذات نہ لوگ کٹ جائے وہ دا دنیا جکی رہی تھے میرے آقا علیہ السلام نے عثمان نے سینے نہ لایا ہے تے عرشت و ویلہ کے جمعیل آ جاندہ ہے محبوب جی ارشان دے رب نو عثمان تا رونا گوارا نہیں ہویا اللہ نے عرشت امیں کلسوم تا نکاوی حضرت عثمان نہ کر دیتے ہیں تو اپنی بیٹی واسطے رشتہ لپنے تے مٹا دھیانتار لپنے مٹا نمازی لپنے مٹا نیک لپنے تے میں دنو سوال کرنا میرے نبی نے دو بیٹیاں دیتیاں نے یکے بات دیں گرے جدی وجہ تو سننو رہن کیا جاندہ ہے تے عثمان کا پادر ویلت حضرت علی صدیز دیراوی نے آن دینے سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ دے رسول کو اپنے کنہ نہ سننے آلی کہیں دینے جدوں میں کلسومی فوت ہو گئی آقا فرمان دینے عثمان محمدیاں بیٹیاں ہی دو سنن اگر چاری بیٹیاں نہیں ہوں دیا میں واری واری کر کے تیرے نکاج دیندہ جاندہ راوی کا انہیں حضرت علی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کچھ ہی کہہ دیو شیعہ مصنف لیتا ہے مروج الزہب کے اندر مسعودی لیتا ہے حیات القلوب جو ملابا کر مجلسی لکھتا ہے تیرا شیعہ مصنف لکھتا ہے حوالیتا ذمہ دار ہاں تیرا مسعودی لکھتا ہے ملابا کر مجلسی لکھتا ہے کہ پیغمبر دیاں بیٹیاں چار نے تو بکواس کرنے نبیدی بیٹی ایک کے آریا محرم بنا تیرے سورت مجموع منا ہوں شیعہ خودب دیا والی ہندہ تین بیٹیاں ہمیں خدیجہ دے پہلے خامج و میں کیا اے بکواس بند کر لے تیریاں کتابا جو تیرے زاکراند مصنفہ نے لکھیا ہے کہ نبیدیاں بیٹیاں چار نے رکیہ امی کلسون دا نکاح جیرہ عثمان نہ ہوئے زینب کا نکاح بلاس نہ ہوئے ساتمہ کا نکاح جن مرتضان نہ ہوئے میرے آکانوں قدیس زندگی چھے عثمان ولو دکھ آیا بولو تے جیڑا دکھی ہوئے تے جیڑا دکھی ہوئے تے جیڑا دکھ آیا بولو وہ سہوئی گئے ہو بولو دے صحیح اے بینی اللہ عثمان میرے چاری بیٹیاں ہوں دیا میں واری واری کر کے تیرے نکاح دیتا جاندہ اگلی گل سن لو عثمان لو گالیاں نہ دیا کر اکی محرم والے دن فاطمہ دن کا حضرت علی نہ ہوئے آج زاکر بکواس کرتا ہے آنڈا جی محرم جو شادی نہیں کرنی چاہیتی محرم کے اندر شادی کرنا ہے گناہ ہے میں کیا حضرت فاطمہ دن کا جن ہے حیات القلوب جو ملا باکر بجلسی لکھتا ہے کہ فاطمہ دن کا جن ہے اکی محرم دن حضرت علی نہ ہوئے کہ علی دن کا سارا خرچہ میرے عثمان نے دیتا ہے جو پیغامیں نے کہا ہے حاقہ فرمادر علی کو حاکمہر بننے والے چیز ہے محبوب جی کوئی نہیں آئے کہ زراد تلواری ہے کیے زراد تلواری ہے فرمادر جا مدینہ جو فروخت کریں ملا باکر مجلسی لحظہ علی تلوار کہ زراد فروخت کرنے گئے کوئی ہسی درم دیتا ہے کوئی سو درم دیتا ہے میرے عثمان مل پہ علی بھی ترہ ہیں اہیہ جو فاطمہ دی نبی دی بیٹی فاطمہ نہ نکھائے تو آکمہر باہت سے پیسے کو نہیں خرچے باہت سے پیسے کو نہیں اپنی زراد تلوار بیچنا ہے تو عثمان میں ہاتھی مارے ہیں چار سو اسی درم نکھلے نے حضرت علی نے دیتے ہیں تلوار تے زراد پھڑ لیئی علی دور پہ پچھو آباد دیتی علی واپس آؤ زراد بھی لے جا تلوار بھی لے جا چار سو اسی درم بھی لے جا زراد پین کے تلوار پکر کے جہاں تو کریں گا صحاب عثمان دہائے نبی علیہ السلام دے کول جاگے نا چار سو اسی درم نبی دیتی کول چنکے یا آقا فرما دے نا نہیں تلوار بھی لائے ہیں زراد بھی لائے ہیں سونے آج مدینے دے بزار چے عثمان پہ پیس حضار پہ شرم نہیں لے ہوگی عثمان لو گالیاں دے لگیا شرم نہیں لے ہوگی حضرت علی نے نقاط اپنا پھر چاہ عثمان دے اگلی گال شروع حضرت علی براند لے کے آئے ہیں عثمان ابو بکر و عمر نظر آئے ہیں فرمایا علی براند لے ہیں نقاط گواہ کیوں نہیں لے کے آئے ہیں فاطمہ دی طرف و عثمان گواہ بنے ہیں علی دی طرف و ابو بکر و عمر گواہ بنے ہیں اگر اینہ کی مانتے شکت کیا ہے علی دا لکا فاصل ہو جائے ہے یا علیہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی لہباد لمبی ہو جائے گی ٹیم توڑا ہے میرے آقا علی اسلام فرماندینے اے مسجد نبوی تانگ ہو گئی ہے اے نال تے مکان مل دے ایدہ منگ دے پنجی ہزار درم گیڑا بند ہے جیڑا اس مکان نو خرید کے تے مسجد نبوی چے شامل کرے گا میں محمدوں نو جنہ چے محال دی زمانہ دے نا پوری مسجد نبوی فولے اٹھے آجار پنجی ہزار درم آجدہ ستاسی لاکھ بھیا بند درم وہ تو چاندی دا سی حضرت عثمان آجنہ محبوب جی ہو گیا ہے محبوب جی ساڑھے آلہ صاحب نہیں پھر روہد مولویہ نے منگتے لاکھ بنے آقا فرما دے نئے پیرے رومائے کا کورہ مدینہ اوہ دیتے قبضہ کی یہوں دید ہے اوہ کوئندہ پیٹی ہزار تیرہ میں ایک کروڑ دس لکھ ربیہ بند گیڑا بند ہے گیڑا اوک کوئن خرید کے مسلمان آواز تے وقف کرتے ہیں میں محمد انہوں جنت چشمے دی زمانت دینا ہا پھر عثمان اٹھے اللہ نے رسول میں دیا اپنی جیب چپے تیزار تیرہ کرتے ہیں یہودی نے پوچھا ہوں انہوں نے میں نہیں بیچنا حضرت عثمان انہوں نے ادھے پیسے لگا ساٹھے ستانہ ہزار تیرہ ایک دن پانی میں بیچاں گا ایک دن دھو بیچ نہیں یہودی کیا لگا ہے یہ گلٹی کی پر اگلی گلدہ انہوں نے کیا اسمان نے پانی مہنگے دام بیچنا ہے میں اپنے اصلی ریڈ کے بیچے ساٹھے ہزار ستارہ ہزار تیرہ دیتے ہیں اسمان دی باری آئی ایران ہو گیا مہدین نے اسمان دے دن سارے پانی مہدی پر آئی آئے اوہ ان جڑے لوگ ساں نا پر دینے دیں اسمان والے تھے لوگانے اگلے دن پانی میں پانی مہدی پر آئی وہ کھالی ٹینڈ لائے کے تھے یہودی بیٹھا رہی تھا سی ان دجھے دنوں سے کوئی مولکی نہیں لائے جانا سی جنہاں گوہد لبے وہ ستارہ دنوں سے پانی مہدی پر آئی ان دا اسمان باقی بھی دیں پیسے ہی ہم سارے پھولے پینتی ہزار عجوی کوہ موجود ہے مدینہ جنہی اللہ تو انہوں مدینہ دی حاضری نصیب فرما اوڈا نام بیرے رومانی آج بیرے عشمان اس بیرے عشمان دے طوالے خجورہ لڑے خجورہ ودیاں ودیاں ساٹھے پندرہ سو باغ ہو گیا اوڈی دیکھ باال آل سعود نے کی بھی اوڈا پھول عرب دیا منڈیا جنہی کیا ہے آج بی مدینہ چکرہ اٹھے کونڈ کھد ہے حضرت عشمان دے نام کا آج بی اوڈی ساری امدن حضرت عشمان دے کونڈ چے جمع ہو مسے نوری دے قریف رہے جگہ کری دی جدے اتے آج بی بلڈنگ منیے فندق عشمان بن عفان اس بیلڈنگ دی آفشان سنانہ اندر پجاہ ملئن ریال پنجی ملئن ریال آج بی مدینہ دے سکرہ خورا بائی تقسیم ہو گئی اور پنجی ملئن ریال آج بی عشمان دے کونڈ دا سبحان بلڈیا دے دفاتر دا پانی دے پجلی دا آج بی حضرت عشمان بن عفان دے نام آنے جیڑا اللہ باستے خرچ کرتا ہے نا راکو دے اکاؤنٹ پیامت تک کھوچ پر رضائے اللہ اللہ دی رضا مقصود پیسے خرچ کر لگیاں کبرا آیا نا جاں پریشان نہ ہویا تھا ممر رسول تے کھڑا تھا میں کدھی پریشان نہیں ہوں جیڑی چیز آئی بیٹ چھڑی مرکز رو دے چھڑی اللہ نے اس لئے ڈبل دیتی آسمان تے او دے راج دے کے بیٹھو تے سکتے تو انہو حیران ہو جاؤ وہابیوں دوسرے تیسریوں آج میں رویت پڑھنا سکتے ہیں آج فل بدایا حضرت ابوبکر صدیب دی خلافہ چکیز پیر مدینہ انہ پوکھا گئی لوگ پوکھے برو لگ ابوبکر صدیب جمعہ پڑھا دینے روب ہے دعا کر دینے اللہ مدینہ دے لوگانو پوکھ لگیئے اللہ تیرے نبی دا شہر مدینہ جدے واسطے آمینہ دے لال نے دعا ماں کی دیا نے دعا کر کے خالی مجھے منبر تو لٹھے نے نماز پڑھی ہے مدینہ دے بار بار اور دونا تو مدینہ آ رہی ہیں کچھ ایک کچھ کہے لسکر نے حملہ کر دیتا فرمان نہیں اے حضرت دے عثمان دے اوٹھا رہے نے جنہ دے اوٹھے گلے میرے عثمان دے اوٹھ مدینہ چے داخل اندے نے بعد نے کہا کھوڑے بینے اوٹھ بینے مدینہ داخل ہوئے مدینہ دے تاجر اندے نے عثمان کو خرید میں اگر وہ ڈبل قیمتیں بے چاہ گے سارے کٹھے ہو کے آگے عثمان اس گلے دے ساڑے کو پانچ گناہ منافع للہ فرمائے نہیں لینہ دس گناہ للہ فرمائے نہیں لینہ ایک تاجر ایسا ہے وہ تھوڑے تو زیادہ دیندہ ہے وہ آندہ ہے وہ کڑا تاجر ہے اسی مدینہ دے تاجرہ فرمائے میرے دا تجارت کرو میں دس گناہ دنیا چھ دیاں گا ستر گناہ آخرچ دیاں گا تو جہنم دی آگ تو ازاد بھی کر دیاں گا حضرت عثمان آنے نے تجارت کرو حضرت نہیں فرمائے مدینہ دے چون دروازے اقلاع کے سارے اون میں باب پلان سمان سارا کوئی تقسیم گا یہ دروں تقسیم کی تھے چل میری بھی مننی تھے حضرت عثمان حسن دی ماننے رضی اللہ آج میں روائے پڑی نا حضرت حسن نبید نباس وہاں سوری نہیں یہ دروں مان تقسیم ہویا حسن آنے ستے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ کہیں دن میں خواب جا اپنے نانے نوینہ میرے نانا جی نے سبز رنگ دی چادر لئی ہے بڑا خوبصورت جوڑا پایا کوڑے دے سوار میں میں کہیں نانا جی اج کتے جا رہے ہو فرمایا حسن جیڑا عثمان نے کل مدینہ جسارا محال تقسیم کیتا ہے اللہ نے قبول کر لیا ہے آج عثمان دی شادی جنتی ہور نہ ہو رہی ہے میں عثمان دی شادی چی شرکت واسطے جا رہے ہوں میرے پیغمبر علیہ السلام نے طبو قواستے منگیا ہے نو سو چالی کوڑے دیتے ہیں دس ہزار دینار دیتے ہیں دینار سونے داسی ساٹھے بند کلو سونہ مند ہے اللہ میں دعا کرنا جنہیں تیرے راج خرج کرنے والے نے اللہ جنہ چینہ نو عثمان دا ساتھ دی چھاٹے پانچ کلو سونے دا ٹوٹل لاؤ آج دے سامنا کنی قیمت بند میرے مطابق سونہ کڑھ کے چھتی کروڑ چھپنجا لکھ پیجا ہزار بیہ کلے عثمان دی بند چھاٹے پانچ کلو سونہ کڑھ دے کلے عثمان میں آپ نے فرمایا دموگ واسطے خور چندہ چاہیے سو اٹھ میں رہے دو سو اٹھ میں رہے نو سو اٹھ دیتا ہے ایک وہ جگہ ایک ہزار دینار لے آکے نا نبی دی چولی سٹی آؤ وقت رہے دس ہزار دینار تو لاؤ نبی علیہ دجیر ویعت آقا اور دینار لوں پلٹ پلٹ کر دے نا لان دے نا مازرہ عثمان ما امیل بادل یوم عثمان آج تو بعد تو نیکی نامی کریں تو تاں ہی جنتی ہیں علامہ سیوتی نے در ترجمہ پتہ کیتا ہے عثمان آج تو بعد تو گناہ بھی تیر کو سرزد ہو جائے گا وہ بھی نیکی بنا دیا گا ہائے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ اسلام نو جدو لوڑ پہی عثمان او دو اٹھے عثمان نو جدو لوڑ پہی اسلام نو دو عبد الرحمن بن آف اٹھے عبد الرحمن بن آف دا نانی لیدے اولا با عبد الرحمن بن آف دا نام ایک خرچ کرن دے عبد الرحمن بن آف دا نام ایک خرچ کرن دے قلعے عثمان حضرت عبد الرحمن بن آف نے کیا جی میں آتے آم ہاں ہاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تیری عظمت تو قربان جاں وہاں عثمان جگہ دے پیر عبد حبیب علیہ السلام نے جگہ جگہ دے کیا عثمان جنتی ہے آئیے ذرا غور کیجئے نا سخیان تا پادشائے عثمان باہیائے اچھی کہہ دے ہو سخیان تا پادشائے عثمان باہیائے بے میسل بے ریائے عثمان باہیائے خود چون کے رب نے عثمان آکانو ہے اتایا سخیان تا پادشائے عثمان باہیائے یاد عجوی ساری یاد عجوی ساری یاد عجوی ساری پائی رب دی رضائے عثمان باہیائے قلعہ عثمان نے نبی نو قدیبی نا نہیں کیتی کوئی ایسا وقت نہیں کہ جو نبی نے اپیل کیتی ہوئے تو عثمان صاحب تو پہلے نہ اٹھیا آئیے حضرت عثمان بھی خلافت کیلئے دے رہی باروں ساتھ پہلے چھے ساتھ جنے میں حضرت عثمان نے بڑے پرامن نکلے چھے ساتھ نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان نے کھنگوٹھی نہیں اس کھنگوٹھی دے اتھے نا اتھے لکھیا سی اللہ تھلے رسول تھلے محمد ہنگوٹھی دے اتھے اس طرح نام لکھیا سکیا وہ حضرت عثمان دے آج سی قبالی جنہی مسجدے دے قریب ہے کہ کون آسمان حضرت عثمان نے اس کونے جا میں پیرلم قائنے بیٹھے ہیں کہ اوہ انگوٹھی جنہی اس کونے جنہی جدو نبی دی یا گوٹھی کوئے جنہی فتمے شروع ہو گئے پھر عبداللہ بن سبائی کی یہودی ہے عبداللہ بن سبائی راخزیاں تھا راخزی مذہبتہ ایجاد کرنے والا عبداللہ بن سبائی یہ مستر چریند ہے مستر تو مدینہ چاہ گیا ہے مدینہ چان کے لوکانو بارد ہے حضرت عثمان دے خلاف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے خلاف لوکانو بارد ہے یہ شرار سا تو تنگ آگے نا حضرت عثمان نے مدینہ جو کر دی انہیں مستر چی جا کے ڈیرے لالے وہ تو انہیں ساتھے چار سو بلوائی اپنے تیار کر کے مدینہ داخل دی تھے اگر زیقادہ آگیا ہے زیقادہ دی اٹھ زیقادہ نو مدینہ کے مجھوں اکثریت نہ سیاہ باجنے نے حاجواست مکہ چل کے مدینہ اے وے سمجھواتے تو زیادہ خالی ہو اے پلوائی مدینہ چاہ جاندے نے میرے عثمان تے انسان لاندے نے قدی آندے نے تمہ لے گریمت چو چوری کرنا ہے قدی آندے نے جیرے اپنے رشتہ دار نے انہوں نے اپنے عوضے دیتے نے قدی کو جاندے نے قدی کو جاندے نے حضرت عثمان نو کہی دے نے جنہیں مارے ہیں علی دی خلافت تھا وہ عبداللہ بن سبا یہودی سی جنہیں رافضیت روی جات کیتے ہیں اے نینہ نو اے تے کے کلی آئی جھڑا کہ جاندے آسار عثمان نو خلافت اللہ کے علی نو خلیفہ بنا دے ہو اے آندے نو عثمان خلافت چھڑ دے عثمان کہی دے نے جان جا سکتی ہے میں خلافت نہیں چھڑ سکتا کیوں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا سی عثمان تے انہوں ایک کمیز ایسی پہنائی جائے گی اگر تے انہوں لاناوی چاندے کمیز تو خلافت والی اتار لی بولو فرمایا میرے نبیدی حدیث تے جان جا سکتی ہے خلافت نہیں چھڑ سکتا ایک کمیز نہیں اتار سکتا میرے عثمان نمبرتے کھڑے میں خطبہ ارشاد فرما رہے میں ایک پلوائیہ گئے ہوندہ ہے میرے عثمان دیادتے بھی چوہ سا کھوندہ ہے اے آسا کیڑا ہے یہ ساسے نوپکر کے آمینہ دلال خطبہ دیندہ رہے ہیں اے آسا نبیدی ہے یہ ساسے نوپکر کے میرا بوپکر خطبہ دیندہ رہے ہیں یہ ساسے نوپکر کے میرے اوبر خطبہ دیندے رہے ہیں یہ ظالم ہوندہ ہے آسا کھوندہ ہے دیوار نہ ماردہ ہے اے آسا نبید دوڑ دیندہ ہے میرے عثمان دے سنگباری شروع ہو جان دیئے بس نبیدے بچ پتھر مال میں شروع کر دیں دیں آج میں جانا چل سیاں دے ہوتے لوکی میرے دے پھلا دیا پتیاں سڑ دیں استقبال کر دیں آج دے خطیب آنڈا استقبال ہندہ ہے پھلا دیا پتیاں نہ ہندہ ہے عثمان تو نبی دے ممبر دا خطیب ہے تیرا استقبال ہو رہے ہیں دے پتھر آنڈے کئی کرانا ہو رہے ہیں میرے عثمان نو پتھر لگ دیں عثمان پہ ہوش ہو کے ممبر تو ڈک پہیں دیں انہوں پچھایا جاندہ انہوں دے محال دے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کو لنے جدو عثمان نو ہوش ہونے تے پہلا سوال کر دیں علی منو ایک گل دے دست دے نبی دے مدینے چاہمانوی کہاں میں کے نہیں حضرت علی آنڈے نے سنو اجازت دے اسی انہوں پلوائیاں نہ لنے مغیرہ پر شعب آنڈے نے انہوں پلوائیاں نہ جہاد کرنے فرمایا مدینہ شہر عثمان دی جانتے سا سکھ دیئے پر مدینے دیاں گلیاں جو خون نہیں بہا سکتا بلوائیاں دے نے عثمان دیرا کارچ داخلہ مسے نمویچ داخلہ پندے پھاناوی پند پیناوی پند مسے نمویچ آکے نماز پندی پند حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دوں او نہ دیکھ کر دے اندر ہی قیاد کر دیتا جانتا ہے بلوائی پیرے دار میں کوئی چیز اندر نہیں جان دے اندے حضرت عثمان نے پیغام پیجیا ہے حضرت علی نے پانی چاہید ہے پیاس بڑی لگی ہے میرے علی پانی دا مشکیزہ لے کے اندے نے تے میرے علی نے مشکیزہ چکی ہے بلوائی اس مشکیزے نو تیر مار دے نے جو تیر وائی دے نے مشکیزے جو سارا پانی ٹک پہ نکل جان دے تے میرے علی نے اپنی پگ لاؤ کے دیوار دے اتوں دی اندر سٹی ہے فرمایا عثمان میں پانی لے کے آیا سا انہ بلوائیاں نے تیر مار مار کے پانی سارا ضائع کر دیتا ہے علی نے اپنا حق ادا کر دیتا ہے میرے علی نے حضرت حسن تے حسین نو کیا ہے اپنے کھالو دے دروازے دے جا کے پیلا دیو حضرت حسن حسین نے تلوارا پھڑیاں نے دروازے دے سامنے کڑے نے آئیے ہیں عثمان تیرا کھانا بھی بند کی ندر پانی بند رہا ہے بولو پھر بولو چالی دن پانی بند رہا ہے جرا کربلا دے میدان چا پانی بند رہا داستن اوہی مظلوم ہے دے جدا چالی دن پانی بند رہا ہے دے تو مٹا مظلوم کون ہے حسین نو پانی پلان والا عباس علمدار ہے اوہ در پانی عباس میں پہ آیا ہے دے اے درسا کی میرا علی بن کے میرے عثمان دا ہے رضی اللہ عنہ کچھ ہی کہہ دے ہو عثمان تیرا کرو نکلنا بند عثمان پیاس لگ دی سی کی کرنا سا ہے جدو پیاس لگ دی سی نماز پڑھنا سا جدو پکھ لگ دی سی رب دا قرآن پڑھنا سا حضرت نائلہ فرماندیاں نے چالی دن گزر گئے میں کوئی کھانا نہیں پچا سکتا کوئی پانی نہیں پچا سکتا نبید خلیفانو چالی دن گزر گئے میں اٹھارا زلحج جا جاندیئے باز میں بارہ لکھیا ہے اکثریت اٹھارا لکھیا ہے اٹھارا زلحج جا اٹھئے جمعیدہ دینے کہ میرے عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن پہلے اپنے محال دی چھتتے چڑھ دینے آن دینے اوہ بلوائیو ایک بندے نوں قتل تنہ وجہ تو کیتا جاندہ ہے پہلی گالے کہ اگر انہیں تنہ وجہ تو قتل کیتا جاندہ ہے پہلی گالے اگر شادی شدہ ہو کے زنا کردہ ہے کہ انہوں قتل کیتا جاندہ ہے اگر اسلام لیا ان تو بعد